راہول گاندھی کی تصویریں دکھاتے ہیں جو دلی کے سنسد بھون سے آئی ہیں آج راہول گاندھی کے اندر سرکار کے کشی کانونوں کے خلاف ایک کسان کے روپ میں ٹریکٹر چلاتے ہوئے سنسد بھون کے باہر پہنچ گئے آج وہ کسان کے روپ میں تھے آج ان کا جو رول تھا وہ کسان کا تھا بعد میں پتا چلا کہ جس ٹریکٹر سے وہ ستے کی فصل ہوگانے کی بات کر رہے تھے اس ٹریکٹر پر نمبر پلیٹ نہیں تھا اور پولیس نے بعد میں اس ٹریکٹر کو زبط کر لیا یعنی جس ٹریکٹر کو لے کر راہول گاندھی آئے اس میں نمبر پلیٹ نہیں تھا دلی پولیس نے بتایا کہ نئی دلی کشیتر میں ٹریکٹر چلانے کی عنومتی نہیں ہونے کے باوجود راہول گاندھی نے ٹریکٹر چلایا اور کانگریس پارٹی کے کئی نیتا بھی اس دوران ان کے ساتھ تھے پولیس نے کہا ہے کہ اس معاملے میں دھارہ 144 اور موٹر وہیکلز ایکٹ کا اولنگن ہوا ہے اب سوچئے قانون کے نام پر قانون کا مزاک کیا اور کسی دیش میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن راہول گاندھی کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فوٹو اپورچنیٹی تھی راہول گاندھی جانتے تھے وہ ہمارے دیش کے میڈیا کو جانتے ہیں کہ ٹریکٹر لے کر آئیں گے تصویریں چھپیں گی اس لیے ان کے لیے یہ صرف ایک شوٹنگ تھی اور وہ شوٹنگ اچھی خاصی ہوئی بڑی بات یہ ہے کہ آج راہول گاندھی کسان کے رول میں دیش کے لوگوں کو دکھائی دیئے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ورش 1994 میں آئی مشہور فلم راجہ بابو کے بارے میں بتایا تھا جس میں مشہور ایکٹر گوویندہ نے ایک ایسے کردار کی بھومی کا نبھائی تھی جو کبھی پولیس والا بن جاتا ہے کبھی ڈاکٹر بن جاتا ہے کبھی وکیل بن جاتا ہے اور کبھی نیتا بن جاتا ہے لیکن اس کے پاس ان میں سے نہ تو کسی بھی رول کی کوئی قابلیت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے اور راہول گاندھی بھی راجنیتی کے آج کے راجہ بابو ہے وہ آج اسی طرح ایک کرشک کے رول میں تھے جیسے ایک ایکٹر ہر فلم میں اپنا رول بدل لیتا ہے اس فلم میں راہول گاندھی ایک کسان کے رول میں ہے وہ کرشی قانونوں کا ورود کرنے کے لیے کسان بن کر ٹریکٹر چلانے لگتے ہیں ناغرکتہ قانون پر وہ ناغرکتہ کے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں ارث ویوستہ کے مددے پر وہ ایکانومسٹ بن جاتے ہیں کوویڈ یا ویکسین پر بات کرنے کے لیے وہ کئی بار ڈاکٹر یا ویگانک بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہ اپنے ویڈیو بنا کر پترکار بننے کی اپنی تمنہ کو بھی پورا کر لیتے ہیں اور آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا یعنی راہول گاندی کو آپ الگ الگ کردار میں الگ الگ خبروں کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں آج انہوں نے کسان بن کر کرشی قانونوں پر موڈی سرکار کا ورود کیا اور کہا کہ اگر سرکار نے انہیں واپس نہیں لیا تو یہی ٹریکٹر وہ سنسد بھون پر بھی چلائیں گے ہم جو کسانوں کا میسیج ہے اس کو ہم پارلمنٹ تک لائے ہیں پارلمنٹ میں اس کے بارے میں چرچہ نہیں کرنے دیتے ہیں کسانوں کو دبا رہے ہیں ہندوستان کے سب کسانوں کو دبا رہے ہیں اس لئے ہم یہاں ٹریکٹر پر آئے ہیں کالے قانون ہیں ان کو واپس لینا پڑے گا میں کسانوں کا میسیج دینا چاہتا ہوں یہ کسانوں کا میسیج ہے اس لئے میں اس کو یہاں لائے ہوں کسانوں کے خلاف کچھ نہیں ہوا کسان بلکل خوش ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آتمکوادی ہیں سرکار کے مطابق تو یہ ہو رہا ہے مگر ریالیٹی ہے کہ جو کسانوں کا ہے ان سے چھینہ جا رہا ہے اور دو تین ادیوگ پتیوں کے ہاتھ دیا جا رہا ہے تو راہول گاندھی نے آج یہ زبردست شوٹنگ کی یہ شوٹنگ دیش کے نیوز چینلز کے لیے تھی دیش کے میڈیا کے لیے تھی اور اس شوٹنگ کے دوران انہوں نے کسان کا رول بہت اچھے سے نبھایا انہوں نے ٹریکٹر بھی چلایا اچھا ٹریکٹر چلایا وہ مہنگی گاڑیاں بھی چلاتے ہیں اور ٹریکٹر بھی چلاتے ہیں اس لیے ان کی جو فوٹو اپورچنٹی والی جو رنیتی تھی وہ تو کامیاب رہی کیونکہ وہ سب نیوز چینل پر آج چل رہے ہیں دکھ رہے ہیں اور انہوں نے پارلیمنٹ میں آج کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے وہ ہیڈ لائنز میں چھائے رہے ہیں اور وہ اس کے لیے کامیاب بھی ہوئے باقی کرشی قانونوں پر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس سے ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں کوئی زیادہ خاص لینا دینا ہے سب کو ووٹوں کی فصل دکھائی دے رہی ہے اور ہر نیتا اور ہر پارٹی اصل میں اسی فصل کو کاٹنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ فصل جو ہے یہ ووٹوں کی فصل ہے اور سب سے زیادہ فائدہ منافع انہیں اس کا ہونا چاہیے